آج کا جو ٹوپک کہنے والا ہے وہ ہے سکیلٹل سسٹم آف فیشز حالانکہ آپ کے سیلوز کے اندر سکیلٹل سسٹم جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ ورٹی بیٹس کے اندر جو سکیلٹل سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے اور وہاں پہ سپیشل ریفنس ٹو فیشز دیا گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ صرف فیشز کے بارے میں پڑھنا ہے بلکہ ہمیں اور بھی ورٹی بیٹس کے بارے میں پڑھنا ہے لیکن جب سپیشل نام آ جائے تو اس مینز کیوسی کے بارے میں اگزام میں زیادہ پوچھ سکتے ہیں جس کا نام سپیشل میں آئے تو آپ ہیومن سکیلٹل سسٹم جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن فیشز کا جو سکیلٹل سسٹم ہے شاید ہی کوئی آپ کو پڑھائے یا آپ ٹوائلت کے بعد ہی جا کے بی ایسی میں پڑھتے ہیں تو آج کا ٹاپک رہنے والا ہے سکیلٹل سسٹم آف فیشز سب سے پہلے ہم انٹرڈکشن کرتے ہیں سکیلٹل سسٹم کا دیئر آر ٹو ڈیفرنٹ سکیلٹل سسٹم ایک ہوتا ہے دا ایگزو سکیلٹن ویچھ اس دا سٹیبل آوٹر شیل آف ان اورگنزم جو ایگزو سکیلٹن ہوتا ہے یہ آوٹر شیل ہوتا ہے اور جو انڈو سکیلٹن ہے جو سپورٹ جو فارم کرتا ہے سپورٹ سٹرکچر انسائید دا باڈی اس کو ہم کہتے ہیں انڈو سکیلٹن ایگزو سکیلٹن کونسا ہو گیا باہر والا انڈو سکیلٹن کونسا ہو گیا جو اندر جو ہے جیسے پوری باڈی جو ہے سپورٹ کر رہی ہے دا سکیلٹن آف تھی فیش اس میڈ اپ آف آئیدر اب سکیلٹن کے اگر ہم بات کریں فیش کا سکیلٹن یا تو کارٹیلیجنس فیشز کے اندر کارٹیلیجکا ہوگا اور بھونی فیشز کے اندر بھون کا ہوگا اب جو بھون ٹیشو ہوتا ہے یہ فاؤنڈ ہوتا ہے سب فائلم وٹی بیٹا کے اندر اس سچ بھون اس آفن تھوٹ آف اس بینگ ٹائپیکل آف وٹی بیٹس اور ہم وٹی بیٹس کی بات کریں جو بھون فنکشن ہوتا ہے یہ سپورٹنگ ٹیشو ایک کیلشیم ریزرو ایز ای ہیموپویٹک بلڈ فارمنگ ٹیشو یہ ہوتا ہے آپ کیا بھون کے بارے میں آپ کا جو سپورٹیو ٹیشو ہے اس کے بارے میں اگر ہم سکیلٹنگ کی بات کریں یہ بیسک فارمنگ ہے انڈ سپورٹ ہے کس کی وٹی بریٹ باڈی کی مسل جو اٹیج ہوتے ہیں سکیلٹنگ کے ساتھ اور جو وائٹل آرگنز ہوتے ہیں سراؤنڈڈ یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں سکیلٹنگ ایلیمیٹس کو اس کے بعد جو ریبز ہوتی ہیں یہ اٹیش ہوتی ہیں تو دی سپائنز بھونز جو ہیں یہ ریجڈ آرگنز ہوتے ہیں جو بناتے ہیں پارٹ آف تی انڈو سکیلٹن آف وٹی بریٹس اور ہم فنکشن کی بات کریں تو مو سپورٹ اینڈ پروٹیکٹ دا ویریو ویریس آرگنز آف تی باڈی پروڈوس ریڈ اینڈ وائٹ بلڈ سیلز اینڈ سٹور منرلز دیکھا کتنا اس کا فنکشن ہے اس کے بعد جو بھون ٹیشو ہوتا ہے یہ ایک ٹائپ آف دنس کنیکٹیو ٹیشو اور جو بھونس ہے کم این ای ویریٹی آف شیپس اینڈ ہاں تک لیر اگر ہم سکیلٹن آف فش کی بات کریں یہ آپ کے سامنے ہے ایک سکیلٹن ایک فش کا یہ آپ دیکھئے گا اس کو اچھی طرح سے جب یہ دیکھو گے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سکیلٹن کیسا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ جو ہیں ریز آف تی پوسٹیری ڈورسل فن ہے یہ اس کے سکیلٹن کے اندر آتا ہے یہ جو ریڈیل کارٹیلیجز ہیں یہ سکیلٹن کے اندر آتی ہیں یہ جو ریز آف تی انٹیری ڈورسل فنز ہیں یہ سکیلٹن کے اندر آتا ہے آپرکیولر ہے سکالس کا ہے اوربٹ جو جس کے بیچ میں آئی ہوتی ہے اپر جا ہے لوور جا ہے یہاں پہ ایک لائویکلز ہیں یہاں پہ پلوک گردلز ہیں یہاں پہ پکٹورال فنز ہیں یہاں پہ پلوک فنز ہیں ریبز ہیں ریڈیل کارٹیلیج اینل فنز ٹھیک ہے ہیمل سپائنز اور یہاں پہ ہے ہائیپورل اور یہ ہے كارلل فنرت اور یہاں پہ ہے ورٹیبرہ اور یہاں پہ ہے نیرل سپائنز کوششن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ بتائیے پوستری ریپارٹ میں کیا ہائپو پیول بونز ہوتی ہے یا سکل ہوتا ہے یا آپرکیولر ہوتا ہے یا کوششن ایسا بھی آ سکتا ہے کیا ہائپو رل جو ہے اس کے ٹیل کے اندر پائی جاتے ہیں یا پھر اس کے پیلوک کے اندر یا پیکٹورل فیل ریز کے اندر تو اس طرح سے پزل کر کے کوششن آپ کو کوئی بھی کوششن جو ہے وہ آپ کو پوچھ سکتے ہیں اگزام کے اندر اس کے بعد اگر ہم سکیلٹن کی بات کریں جو سکیلٹن ہے وٹی بریٹ کا is broadly divided into two parts یہ broadly divided ہے دو پارٹس میں ایک ہوتا ہے the axle سکیلٹن جو consist کرتا ہے سکل کو وٹی برا کو اور ribs کو جو یہ axle سکیلٹن ہوتا ہے یہ سکل وٹی برا اور ribs جو ہیں یہ axle سکیلٹن کی آتی ہے ٹھیک ہے نا axle سکیلٹن کے اندر جو آتی ہیں وہ یہ تین چیزیں آتی ہیں اس کے بعد سکیلٹن کے اندر ہم بات کریں دوسرا جو ہوتا ہے دوسرا پارٹ ہوتا ہے the appendicular سکیلٹن اگر ہم appendicular سکیلٹن کی بات کریں اس میں pectoral and pulvic needles اور bruce of the appendix اب جو bruce of the appendix ہیں یا دیکھیں گا جو axle سکیلٹن ہے axle سکیلٹن کے اندر سکل آتا ہے وٹی برا آتا ہے اور ribs آتی ہے اگر ہم appendicular سکیلٹن کی بات کریں یہاں پہ pectoral and pulvic needles آتی ہیں bruce of the appendix آتی ہیں اوکی اب ایک generalized bruce جو ہوتی اس کا سکیلٹن کس طرح سے ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھئے گا اچھی طرح سے دیکھئے گا یہ وٹی برا ہے یہ یورو سٹائل ہے یہ والا یہ ہائپورنز ہے یہاں پہ ribs ہیں یہاں پہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں بیسیلیا ہے سکپولا ہے ان کو پیکٹورل آرچ بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ پیلوک بون یہاں پہ نظر آ رہی ہے برینکیو سٹیگل ریز بھی یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ کوڈریٹ ہے یہ میکزیلا ہے اور یہ ڈینٹری ہے یہ پریکزیمیلا ہے کرینیم ہے ہائیو میڈیبیلم اور اپرکیلم یہ آپ نے پورا دیکھ لیا فش کا سٹرکچر ایکسل سکلٹن سکل کی اگر ہم بات کریں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایکسل سکلٹن کی ایکسل سکلٹن کی جو ہے یہاں پہ پہ پہلا آئے گا سکل ٹھیک ہے سکل جو ہے is actually double structure consisting of two boxes of bones one enclosed by the others ایک چیز دوسری چیز کیا ہے the outer سکل is an armor of dermal bones permit you extent boony fishes had dermal boony armors covering most of their bodies چوتھی چیز کیا ہے ان modern فش کی ہم بات کریں جو outer سکل ہوتا ہے یہ virtually all that remains of the armor اوکے اس کے بعد نیچ کیا ہے جو dermal boon forms as in the dermis of the second end is not proceeded by cartilage structure اوکے اور جو inner سکل ہوتا ہے یہ composed of endocondral bones یہ جو inner سکل ہوتا ہے یہ کون سی bones سے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے endocondral bones سے یہ ہوتا ہے ایسی کوشن جو ہیں exam میں آ سکتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہوں گے اب جو endocondral bone ہے یہ develop ہوتی ہے under the dermis پوچھ سکتے ہیں جو endocondral bone ہے یہ develop کہاں سے ہوتی ہے اور یہ replace کس کو کرتی ہے یہ replace کرتی ہے cartilage سکتے کو ہنس دا endocondral جو ہے یہ denotes کرتا ہے the bullet tissue develop within existing cartilage structure elements of the inner skull form the cranium or brain case اس کے بعد the pirish skull consist of many small bones اب یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ parisial ہے یہ post orbitals ہے frontal ہے نیسل ہے pre maxilla ہے یہ یہاں پہ dentry ہے maxilla ہے یہ angular ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا skull کے بارے میں اس skull کے پارٹ ہے یہ ہے سب uppercular یہ ہے اس کو آپ دیکھیں گا کم از کم دو منٹ لگا کے دیکھیں گا اس کے parts کو دیکھیں گا اس سے آپ کچھ skull کے بارے میں پورا جو ہے آئیڈیا آجائے گا پورا سمجھ جائیں گے آپ skull کے بارے میں یہ ہے جنرلائز ریپنسٹیشن آف سکل آف ری فینٹ فش یہ دیکھئے میکزیلا آپ پورکیلوم پیلیٹل بون کہاں پہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک اور یہاں پیلوک کہاں پہ ہے فرنٹل کہاں پہ ہوتی ہے میٹا پیٹرگوائیڈ کہاں ہوتی ہے ہائیو مینڈی بولا کہاں پہ ہوتی ہے یہ پورے سکلز کی بون ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ لیے کلیترم کہاں پہ ہوتی ہے کس پار چیز کیا ہے اگر آپ ازلی جو کوسٹن آپ کا اٹیمٹ ہو سکتا ہے یا سکیپولا کے بارے پوچھ سکتے ہیں یا بیس ایلی کے بارے پوچھ سکتے ہیں تو ایسی چیز جو ہیں سپرا اوسی پیٹل کریسٹ یہ کیا چیز ہے کہاں پہ ہوتی ہے چکہ نا تو یہ آپ کو سمجھ ہے اس سیریز ہوتی ہے جس کو ہم وٹی برا کہتے ہیں جو کہ بناتی ہے وٹی برا جو ہے اس کے سیر کامل فیچرز ہوتے ہیں اب اس کا جو ہر ایک بون کا جو ہوتی ہے اس کے سنٹر میں پوشن ہوتا ہے اس کا سنٹر کہتے ہیں یہ بھی کوشن آپ کا بن گیا ایم سی کیو ٹھیک ہے نا تو نیس کوشن کیسے بن سکتا ہے ایک سینٹرم اس کے بعد اس کے پیشن ریٹی نوٹو کار تھو آوٹ لائف یہ ہے آپ نے پولا دیکھو وٹی بر ٹھیک ہے نا وٹی بر کالن فیش کا یہ پہ آپ کو بھی دکھاؤں گا لیٹس سپیش کا وٹی برا یہ انٹینی ریویو ہے اے والا جو ہے اور بی والا ہے چھیک ہے نا یہ پری چھیک ہے اور یہ چھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ابو دا سینٹرم یہاں پہ آپ دیکھو بیچ میں کون سا پار آتا ہے اس کو کہتے ہیں سینٹرم ٹھیک ہے سینٹر والا پارٹ ہوگا سینٹرم ان آرچ آف بھون سراؤن 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 دا سپین دا دوسرا کیا ہے دوسرا پرجیکشن دا نیورل سپین یہ لنبی نوی دکھائی دی رہے ان کو کیا کہتے ہیں ان کون کہتے ہیں نیورل سپین یہ ایکس کو کہتے ہیں ٹرنک دوسرا ہوتا ہے ٹیل ٹیل ہوتا ہے کارڈل اوکی تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نیورل آرچ ہے نیورل کنار ہے یہ ہے پری زائگا پو فائسز یہ کہاں پہ ہوتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد یہ جو آپ کو دکھائی دی رہی ریب ریب کی بات کر رہے آل دو فیش دو ناٹ ہی نیک دا فس ٹو ٹرنک وٹی برا آر موڈی فائی ٹھیک ہے ٹرنک ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیل ہے کارڈل فن کی ٹرنک باری ٹیل کارڈل وٹی برا سی وینٹل پورشن وچ فارم سے ہیمل آرچ بلڈ ویسل اب یہ ہیمل آرچ بناتی یہ ہیمل آرچ بناتی ہے اوپر دکھائیں کہ آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا ہیمل کنال ہے یہ ہیمل آرچ ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیمل آرچ 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 کے بارے سمجھ سکتے ہیں یہ کہاں پہ آگیا ٹھیک ہے نا یہ جو ہیں کچھ اس طرح سٹرجن ہے سٹرجن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں فش کا وٹی برا سٹرجن کا وٹی برا کیسا ہے سیلمان کا کیسا ہے سیلمان کا ہے یہ سٹرجن کے اور شاک وٹی ایریاز ہوتے ہیمال آرچ ہوتے ہیں یہ سینٹرم جو ہیں اوکی اس کے بعد آتا ہے اپنڈی کولر سکیلٹن اینڈ فنس اب اپنڈی کولر سکیلٹن کی بات کریں یا فنس کی بات کریں پہلا نام آتا ہے میڈین فنس کا میڈین فنس کا پہلا نام آتا ہے دورسل فنس آف پیچ ہیو فن ریز فر سپورٹ دا انٹیری دورسل فن ہیز اوسی فائد فن ریز وچ پروائید سٹیف سپورٹ سپائنی وائل دا فن ریز آف پوستیر دورسل فن آر نار اوسی فائد ایڈ آر فلیکزیبل اوکی یہ ساوٹ ہوتا ہے اور سپائنی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور ہم بات کریں پہلے جو دو فن ریز ہوتے ہیں آف دورسل فن وہ ہی اوسی فائد ہوتے اب جو کارڈل فن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کمپوز ہوتا ہے انٹیری آف ساوٹ اوسی فائد فن ریز اب جو انٹیری دوسل فن ہوتا ہے وہ اوسی فائد ہوتا ہے یہ کوئی کوشن نہیں دیکھو کوشن کس طرح سے بنے گا کوشن بنے گا جو انٹیری دوسل فن ہوتا ہے کیا وہ اوسی فائد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جی ہاں وہ اوسی فائد فن ریز ہوتے ہیں جو پروائیڈ کرتے ہیں سٹیف سپورٹ اور جو فن ریز ہوتی ہیں پوسٹیری دوسل فن کے وہ اوسی فائد نہیں ہوتے ہیں اب جو کارڈ فن ہے وہ انٹائر لی آف سوفٹ ان اوسی فائد فن ریز ان اوسی فائد فن ریز کے وہ بنی ہوتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ پیکٹورل گیڈل اینڈ فن یہ جو سکیپلو کوراکویڈ یہ پوسٹ کلیتھرم یہ سپرا کلیتھرم ٹھیک یہ دیکھئے پیکٹورل گیڈل and fins the پیکٹورل fins are attached to a بونی گیڈل the pectoral گیڈل اوکی the pectoral گیڈل is composed of a number of fused elements سب سے پہلے جو پیکٹورل fins ہوتے ہیں وہ پیکٹورل گیڈل کے ساتھ اس کے بعد جو پیکٹورل گیڈل ہوتے ہیں یہ composed ہوتے ہیں number of fused elements دوسری چیز تیسری چیز کیا ہے the giggle is also fused to the skull the head and trunk of the pierach move as unit اس کے بعد جو fins ہوتے ہیں are supported by soft fin rays اوکی اس کے پیلوک گیڈل and fins اب اگر ہم بات کریں پیلوک گیڈل کی یا fins کی وہ کیا ہوتی ہیں پیلوک fins are attached to the pelvic girdle which is composed of two boony pelvic plates یہ ہے pelvic girdles کے بارے میں اب جو pelvic fins ہوتے ہیں وہ attach ہوتے ہیں pelvic girdle کے ساتھ جو composed ہوتے پیلوک گیڈل ہوتے ہے not attached to the vertebral column not to the pectoral girdle یہاں پہ جو point ہے یہ point note کیجئے آپ کے exam کے لئے جو پیلوک گیڈل ہوتے ہیں یہ attach نہیں ہوتے ہیں vertebral column کے ساتھ but is free floating embedded in muscles only یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے نا کسی کے ساتھ attach but یہ muscles کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اندر کی طرف only the medial fin raise اور bhoony یہ بات یاد رکھنا جو medial fin raise ہوتے ہیں وہ bhoony ہوتے ہیں جو rest ہوتے ہیں وہ typical soft un-o-sified type ہوتی ہیں یہاں پہ دو تین point جو بڑے important بنتے ہیں